اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیج زہبار اقتدائی تقریب کے بینرز پر عمران خان کی تصویر کیوں نہ لگائی اس پر شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی ہوئی تقریب میں بدنظمی دیکھی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جنوبی پنجاب سیکیٹریئر کی سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں موجود تھے اور یہاں پر یہ ناخشگوار صورتحال پیش آئی کیا ہوا وہ پہلے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں اسی پر بات کریں گے آمر اقبال نے ہمیں جوائن کیا ہے آمر صاحب کہیے گا اب سے پہلے بھی جب اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے تو یہی صورتحال تھی کہ خوب شور شرابہ تھا نعرے بازی کی جا رہی تھی اور کچھ لوگ تو نکل گئے بوائی کاؤچ کر دیا ابھی کیا صورتحال ہے یہاں پر میک بلکل یہ ملتان کے سرکہ کاؤنز میں ایک تقریب مونکیت کی گئی تھی تقریب بلکہ مونکیت ابھی جاری ہے اجلاعات تھا آج جنوبی پنجاب سے تو وہاں پر جیسے ہی وزیراعلا پنجاب سیج پر پہنچے تو جو ورکر سے انہوں نے جب جو پیچھے بینر لگایا جاتا اس میں صرف سردار عثمان بلزار وزیراعلا پنجاب کی تصریف تھی اور وہاں پر وزیراعظم پاکستان چیئرمن پیٹی اے امران خان کی تصریف نہ ہونے پر جو ورکر ہیں وہ اتحال میں آ گئے ان کو کافی غصہ غم و غصہ دیکھا گیا جس کے بعد وہ نعرے لگاتے ہوئے وزیراعلا کی سیج کی طرف انہوں نے بڑھنے کی کوشش کی وہاں پر موجود سیکیورٹی اہل کارو نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں پر روکا اور کافی وہاں پر طلق کلامی بھی ہوئی جو ورکرز نے ہماری بات ہوئی تو ورکرز کا یہی کہنا تھا کہ اس مینر پر مخدوم شاہ محمود قریشی کی تصریف نہیں ہے اور ہمارے قائد امران خان کی تصریف نہیں ہے ان کے بغیر یہ تقریب نامکمل ہے تو اس وجہ سے ہمیں بڑا غصہ ہے اچھا آمیر صاحب کیسے ہو گیا بزدار سرکار میں صرف بزدار صاحب کی تصویر باقی جتنے بھی اہم لوگ ہیں سب کو اگنورنس موڈ پر رکھا گیا یہ بلکل جو سرکاری طرح پر یہ ایک تقریب ہے تو اس میں جو جس سے گارمنٹ ہے ان کے یہ پینر سنونی کی طرف سے لگایا گیا تھا کیونکہ نہ تو یہ سیاسی جلسہ تھا ساری ایک اجلاس تھا ایک تصریف کی وہاں پر سرکار کی طرف سے وہاں پر لگایا گیا تو اسی حوالے سے انہوں نے سرکار کے خلاف بھی نعرے بازی ورکرز نے لگائی ہے اور ان کی یہی ڈیمانٹ تھی امران خان کی اور شاہ محمود کی وہاں پر تصویر ہونی چاہیے تھی لیکن وہ وہاں پر نہیں ہوئی جیس کا وجہ سے ان کو واق اوٹ کرنا پڑا ہے اب یہ جو ورکرز ہیں جو ابھی موجودہ جو سیچویشن ہے تو یہ ورکرز کو ورکرز پنڈال چھوڑ چکے ہیں اور یہ سرکار کاؤن سے باہر آ چکے ہیں اس سے پنڈال کے باہر بھی کافی ٹائم وہاں پر انتجاج کیا اور ان کا انتجاج یہی تھا کہ امران خان جو ان کے قائد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور وائز چیئرمین مقدوم شاہ محمود ٹھیک ان کی تصویر کیوں غائب ہے بینر پر ان کی تصویر کیوں موجود نہیں ہے بیورو چیف ملتان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آمیر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا تو ملتان میں جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کی سنگے بنیاد کی تقریب میں وزیراعلا پنجاب کی موجودگی میں کارکنان نے نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا افتتاحی تقریب میں امران خان اور شاہ محمود قریشی کی تصویر نہیں تو وزیراعلا پنجاب کی تصویر کیوں لگائی گئی آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے نائن الیون کی بات کریں گے سانہ بلدیہ کی متاثرین کو انصاف کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا سانہ بلدیہ فیکٹری کیس کا آج سنایا جانے والا فیصلہ مزید 22 ستمبر تک موخر کرتیا کیا 11 ستمبر 2012 کو کراچی کی گارمنٹس فیکٹری میں آتھت زدگی کے خوفناک واقعے میں 269 افراد زندہ جل گئے تھے عرفان الحق کی ریپورٹ پاکستان کے نائن الیون سانہ بلدیہ کے متاثرین کو مزید کچھ دن انتظار کرنا ہوگا جمعیرات کو سنائے جانے والے کیس کا محفوظ فیصلہ چار روز کے لیے موخر کر دیا گیا انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ملزمان عبدالسطار علی حسن اور عدیب نے استدعہ کی کہ فیکٹری مالکان کی جانب سے پانچ کروڑ وصول کرنے سے متعلق اصل ریکارڈز پیش کرنے کی محلت دی جائے ملزمان پر فیکٹری مالکان سے معاملہ نمٹانے کے لیے پانچ کروڑ اوپے لینے کا الزام ہے ملزمان کی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ فیکٹری مالکان کے ساتھ کاروباری معاملہ تھا بینک کے ذریعے رقم ہمیں منتقل کی گئی تھی عدالت نے بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ 22 ستمبر تک موخر کر دیا سماعت کے موقع پر سانیہ بلدیہ کے مرکزی ملزم زبیر چریہ اور عبدالرحمن کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لائے گیا تھا سانیہ بلدیہ فیکٹری میں جانبھک ہونے والے دو افراد کے بڑھے والدین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں کہتے ہیں حکومت ان کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے بند کی جانے والی پینشن بحال کرے جیسے کہ ابھی سترہ کا تھا اب 22 کا ہو گیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اچھا فیصلہ آئے اور رہی بات یہ کہ ہمارے مسئلوں کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیئے چیف جسیس صاحب دیں وزیر آتم صاحب دیں اور صدر موتو کیونکہ ہم بڑے ماباپ کی جو پینشن 2017 ستمبر میں بند ہوئی ہے لہذا مہربانی کر کے وہ پینشن بحال کر دی جائے آٹھ سال سے جو ہم لوگ دکے ہی کھا رہے ہیں ہر جگہ ہر روز پہ تو لہذا جو نہ ہمارے اس پہ بھی جو نہ کوئی توجہ دی جائے گریب ماباپ ہے کوئی پینشن کے حوالے سے ہمارے اس پہ بھی توجہ دی جائے یہ ایو بی آئی کی جو پینشن ہے یہ چالو کی جائے تو گریب ماباپ کا جو نہ کچھ بھلا ہو جائے گا سانہ بلدیا فیکٹری میں دو سو انسٹ افراد کے لباہیکین کو اس دن کا انتظار کرتے آٹھ سال بیٹ گئے بارہ ستمبر دوہزار بارہ کو بلدیا فیکٹری کی آگ پھڑکتے اٹھی تھی اپتدائی طور پر واقعے کو شارٹ سرکٹ کا نتیجہ کرا دیا گیا لیکن بعد میں جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم نے بھانڈا پھوڑ دیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ آگ لگی نہیں بلکہ بھتہ نہ دینے پر لگائی گئی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے فیصلہ دو ستمبر کو محفوظ کیا تھا کیس میں کب کیا موڑایا جانتے ہیں ساتھی انکر مہرک کسنم سے آٹھ سال ایک سو ستر سماتے انصداد دہشتگردی عدالت میں ملکی تاریخ کا اہم مقدمہ انجام کو پہنچا کیس کی شروعات سے انجام تک کئی اہم موڑا ہے 11 ستمبر دو ہزار بارہ دھائی سو خاندانوں پر قیامر ٹوٹی 12 ستمبر دو ہزار بارہ پیکٹری مالکان کے خلافی مقدمہ درش کر لیا 14 ستمبر دو ہزار بارہ پیکٹری مالکان عبدالعزیز بھائلہ ارشد بھائلہ اور راشد بھائلہ نے سندھ ہائی کورٹ سے زمانت حاصل کی عوامی دباؤ بڑھا تو سندھ حکومت نے 12 ستمبر کو سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج زاہد فربان کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹربیونل قائم کر دیا تحقیقاتی ٹربیونل نے واقعے کو شارٹ سرکٹ کا نتیجہ قرار دیا مگر بھانڈا اس وقت پھوٹا جب ایمکیم کارکن رزوان قریشی کے خلاف تفتیشی ریپورٹ عدالت میں جواں کی گئی ساتھ پروری 2015 کو پیش کی گئی ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ بلدیا فیکٹری میں آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی اور 23 پروری 2016 کو دی آئی جی سلطان خاجہ کی سربراہی میں جی آئی جی نے بھی یہی ریپورٹ دی اور مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات شامل کرنے کی بھی اس سے پارش کر دی گئی 11 مارچ 2017 کو مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت منتقل کر دیا گیا 19 ستمبر 2019 مقدمے میں اہاں موڑ آتا ہے فیکٹری مالک عرشد بھائلہ نے ویڈیو لنگ کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور 21 نویمبر 2019 استغاثہ کے جانب سے شواہد مکمل ہو گئے عدالت نے چار سو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے تین فروری 2020 کو فرقین کے وکلہ کے حتمی دلائل کا آغاز ہوا اور دو ستمبر کو دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا اس طاق میں اس راق میں بھونڈا نہیں ملتا پوڑے کو بڑھا پے کا سہارا نہیں ملتا لاشوں کے سمبار میں دیکھا نہیں ملتا ان میں تو مجھے ایک بھی اپنا نہیں ملتا ماں جان چھڑکتی تھی اسی لخت جگر پر اور آج وہی جان سے پیارا نہیں ملتا اب تو ہی بتا دے کہ بھلا روئیں تو کیسے سر رکھیں کہاں اب تیرا شانہ نہیں ملتا شہباز شریف اور بلاول بھٹو اے پی سی میں شرکت کے لیے پہنچ گئے سما کے سوال پر جواب نہ دیا شہباز شریف چھپ رہے تو تمام تر صورتحال پیش آئی اس وقت جب سما کے جانب سے سوال کیا گیا کہ مشترکہ اجلاس میں ارکان پورے کیوں نہ تھے تو شہباز شریف نے اس پر خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا بلاول کی گارڈز کی صحافیوں سے بدتمیزی کی اطلاع بھی سامنے آئی اس پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے ذلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے ذلکرنین کوشش کی صحافیوں کی جانب سے کہ پوچھا جائے کہ گزشتہ روز جو اجلاس ہوا اس میں ارکان پورے نہ تھے تو کوئی جواب نہ آیا آگے سے ایک اپوزیشن لیڈر جب آئی یہ صرف پاکستان بار کانسل کے زیرے تمام آل پارٹیز کانسل نے شرکت کے لیے جب آ رہے تھے تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا کل واک آؤٹ کر کے اپوزیشن نے ایک واک آور دیا اور ایک خاموش حمایت کی حکومت کی اس پر شہباز شریف پوچھنا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپوزیشن لیڈر ہے آپ یہ بتانا بسند کریں گے کہ اپوزیشن کے جو تمام دوستو بائی سرکان ہے وہ کل پارلیمان کی راستو موجود کیوں نہیں تھے جو سوال سننے کے بعد سے باستر نے کہا کہ یار پلیس چلنے دیں اور یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلتے ہوئے ای پی سی کا جو حال ہے وہاں تک پہنچ گئے تو یہ دو سخت سوالات جب ان کو جو نیجی ہوٹلوں کی آمد پر سوال مجھ سے ہوئے اس پر وہ بغلا گئے اور سب کر کے وہ اپنے حال کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا یہ وہ سوالات تھے جو کل کے محصر کا اجلاس کے حوالے سے صحفیوں کی جانے سنسے کیے گئے تھے جو اپوزیشن کی تعداد کیوں پوری نہیں تھی جو اپوزیشن ایک لاز سے واقع کر گئے حکومت کو جو قانون سازی ہے اس کا فری ہینڈ کیوں دیا گیا تھا ان سوالات کے جوابات تو شہباز بھی جو اپوزیشن لیٹر ہیں قومی سملی میں وہ نہ بے سکے جی ٹھیک ہے ذلکرنہ نے آپ ہمیں اب بیٹھ کر رہے تھے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں سینئر تجزیہ کار بیوچیف اسلامباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صاحب خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا شہباز شریف نے کیا سمجھتے ہیں اس خاموشی کی وجہ کیا ہے اور اپوزیشن اس وقت کیا سوچ رہی ہے جو گزشتہ روز انہیں شکست ہوئی ماسک لگا ہواسا پتہ نہیں چلا وہ اس سے رہے یا ہسے بھی یا نہیں اپنے انشاء کا وہ مشتہ یاد آ جاتا کہ ہم چھپ رہے ہم ہس دی یہ منظور ساتھ پردہ پیرا تو اس میں ان کا بھی پردہ ہے ان کے ارکان کا بھی پردہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ بہت سٹرانگ اور لاس میں ڈسیپسن نہ نافذ کر سکتے ہیں اور نہ ایسا ہو سکا ہے ماضی میں بھی ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ ان کوئی سٹرانا پڑی ہے اس لیے ان کے پاس یہ بہترین آپشن تھا کہ وہ خاموش رہے اگر بطا یہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ جو بندہ ویڈیو بنا رہا تھا کوئی رپورٹر اس سے موبائل چھیننے کا یہ بلکل فاشزم کی ایک دلیل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی دوسرا ان کا مخادف اس قسم کا کام کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار پر پابندی آیت کی جاری ہے لیکن بناول صاحب ان کو یہ بات نظر نہیں آئی کہ ان کے لوگ وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جس پہ وہ دوسروں کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں البتہ شہباز شریف صاحب انہوں نے اس کو میں سمجھتا ہوں گریس فلی ان کو پتا تھا کہ ڈیفنس نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیفنس نہیں ہے اسی لیے خاموش رہنا بہتر سمجھا بہت شکریہ بیورچیف اسلامباد خالد عظیم صاحب مائز ساتھ موجود تھے اور پیپلز پارٹی کے رہنوما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں سپیکر نے لیڈر آف اپوزیشن اور بلاول کو بولنے کا موقع نہیں دیا وزیر آزم کو حکومتی موقع پیش کرنے کی اجازت دی گئی ایسی میں اپوزیشن کے پاس ووک آؤٹ کے علاوہ کوئی اور دوسرا چارہ نہیں تھا اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیوار ہیں کچھ لوگ ملک میں نہ ہوں مجھے ایک جکلی پتا نہیں ہے کیونکہ میں پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوں نہیں لیکن ہونا چاہیے تھا بالکل وہاں پہ میکسیمم ہماری تعداد پہنچنی چاہیے تھی اگر نہیں پہنچی تو یہ ہمارے لئے بھی ایک گورنٹ اگر گورنٹ کے تعداد زیادہ تھی اس وقت اور اپوزیشن کو موقع نہیں دیا گیا بولنے کا تو یہ بھی ایک واک آؤٹ کرنا ایک پروٹسٹ کا رنگ ہوتا ہے وہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور بلاول صاحب اس ایشو پہ بولنا چاہ دیتے بات کرنا چاہ دیتے اپوزیشن کا موقع دینا چاہ دیتے سپیکر صاحب نے وہ نہیں علاو کیا اور دوسری طرف وزیراعظم صاحب کو یہ موقع دے کہ وہ حکومتی موقع دے یہ بنیادی طور پر ایک اچھا کام نہیں ہوا سو اپوزیشن کے پاس سوائے اس کے اور کیا چاہ رہا تھا کہ وہ واک آؤٹ کر دے برائرہ صاحب کو لیے چلیں گے وزیراعظم پنجاب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ٹرافک کے مسائل ہیں جو پچھری کے ساتھ ہیں وہاں پر ایک پارکنگ پلازا بنانے کی بھی منظوری کے اعلام کرتا ہے ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے جو صحافی کالونی ہے اس کے لیے پانچ کروڑ اکتیس لاکھ کا چپ دے دیا گیا ہے جس پہ جلد انشاءاللہ کام ایم بی اے سٹارٹ کر دے گا اور یہاں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے میں انشاءاللہ یہاں پہ آتا رہوں گا اور اب آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا یہ میرا فرض ہے یہ میرا بھر ہے آپ لوگوں کے انشاءاللہ مجھے آپ کی دعایں اور آپ کی سپورٹ مجھے شامل احال ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بھائی وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ایسے میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے متعلق جو سیکیٹریئر تھا اس کا وعدہ پورا کیا اور بھی خبریں ہوں گی بلچن کا حسام اگر اس بریک کے بعد ساما کے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ اربوں روپے سے بننے والی پشاور بی آٹی ایک ماہ بعد ہی بند ہو گئی بی آٹی کی چار بسیں جل گئیں تین خراب ہو گئیں ایک ماہ میں ان بسوں پر کیا گزری جان لیتے ہیں ساما کے نمائند عبد الرحمن سے عبد الرحمن کے پی حکومت اسے فلیکشپ منصوبہ قرار دے رہی تھی انتظامیہ کیا موقف رکھتی ہے ان آتزدگی کے واقعات پر جی بالکل فلیکشپ منصوبہ پی ٹی آئی کا اور گزشتہ تقریباً تین سالوں سے اس کا ہم ذکر سنتے آ رہے ہیں انیس اکتوبر دوہزہ سترہ کو سابق وزریعالہ پر ریس خٹک جو کہ موجودہ وزری دفاع ہیں انہوں نے اس کا افتتاق کیا اس کے بعد چھے ماہ کی انہوں نے تکمیل کی تاریخ دی لیکن چھے ماہ میں اس کے پلر تک کھڑے نہیں کیا جان سکے اس کے بعد تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تقریباً ساتھ آٹھ تاریخیں دی گئی لیکن یہ نام مکمل رہا جبکہ بلا آخر گزشتہ جو اگست تیرہ اگست کو پرائم منسٹر نے اس کا افتتاق کیا اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں جدید ترین ہائی ورلڈ بسے جو ہے وہ چلیں گی جو کہ ہر قسم کی سہولیات سے آراست ہوں گی اگرچہ وہ جدید تاریتی ہائی فائی بھی ہے چارجر بھی ہے لیکن اس کی کوالٹی وہ نہیں جس کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک مہینے میں سات بسے جن میں چار میں آتیزگتی ہوئی اور آتیزگتی ہوئی محبت عبدالرحمان ہمیں بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ معاونی خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا ہے کہ بی آج جی کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا جلد ہی تقنیقی مسائل کی نشان دہی کر کے رپورٹ پیش کریں گے بس سرویس ایک بار پھر شروع کر دی جائے گی بی آر ٹی سرویس کو بند کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ جانی نقصان نہ ہو چائنا سے جو ہے وہ ایک پوری ٹیم آ چکی ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہی ہے پوری ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہم بنائیں گے یہ مسئلہ کیوں پیش آیا ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہمیں اس پہ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا تنقید کی ڈر کی وجہ سے ہم نے کبھی عوام کو جو ہے گمراہ نہیں کیا اس بڑے پروجیکٹ کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈے بہت زیادہ ہوئے یہ مسئلہ بھی ہم عوام کے بہلاتر مفاد میں ریزولف کر لیں گے جب تک ہمیں ساری بسیز کی کلیرنس رپورٹ دیں گے اس کے بعد ہی ہم بسیز کا دوبارہ فنکشن شروع کر دیں گے بی آر ٹی پشاور کے ترجمان عمیر خان کا کہنا ہے عوام کی سیفٹی کے لیے بی آر ٹی کو عرضی طور پر موطل کیا گیا تمام بسوں کی کلیرنس کے بعد جلد شروع کر دیا جائے گا بس بنانے والی کمپنی کے جو عملہ ہے جو نمائندگان ہے جو ان کی ٹیم ہے وہ بھی پشاور بی آر ٹی پہنچ چکی ہے پہلے پانچ شے لوگ ان کی ٹیم کے پہنچ چکے تھے آج مزید لوگ پہنچ چکے ہیں تاکہ اس تحقیقاتی عمل کو تیز کیا جا سکے اور ہماری پریورٹی ہے کہ جتنی جلدی تحقیقات مکمل ہوں اور ایک ایک بس کی انسپیکشن کی جائے گی اور کلیرنس دی جائے گی تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کا ناخوشگوار ہوا کیا پیش نہ آئے اور لوگوں کو بہترین سفری سہولت جائی رکھتے ہوئے اس سسٹم کو رزیوم کیا جائے گا اور اس حوالے سے جتنے بھی خچات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہر قسم کے تقنیقی غیر تقنیقی جتنے بھی خچات ان کو دور کرنے کے لیے بسروس کو آرزی طور پر موطل کیا گیا ہے اور یہ جلد رزیوم بھی کر دی جائے گی جبکہ وزیر آزم نے بی آٹی پشاور کا افتتا کرتے ہوئے پرویس خٹک کو خوب سراہا تھا ان کا کہنا تھا کہ پرویس خٹک نے ہمیشہ کہا کہ منصوبہ مکمل ہوگا تو تحفظات ختم ہو جائیں گے یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے اور میں آج پرویس خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتا چلے گا اس کی اہمیت آخر میں جو مجھے چیز پسند آئی کہ یہ جو بسز چل رہی ہیں یہ ہائیبرڈ ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک بسز اور ڈیزل کے ساتھ ڈیزل ہائیبرڈ ہے جی وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ مکس کیا ہے کم از کم اس سے پولوشن لیولز پشاور میں کم ہوں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پولوشن بہت اوپر چلے گی تھی پشاور میں جس طرح لہور میں بہت اوپر چلے گی ہے تو یہ جو آپ نے انٹریڈیوز کی ہے یہ ہائیبرڈ بسز اس سے انشاءاللہ پولوشن میں کم ہی آئے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مروہ قتل کیس میں اہم پیش رفت گرفتار ملزمان فیضو اور عبداللہ کے فنگر پرنٹس کی میچنگ ہو گئی دونوں ملزمان پہلے ہی جرم کا اطراف کر چکے چھ سالہ بچی کو اغواہ اور زیادتی کے بعد قتل کرنے کا کیس انجام کے قریب مرکزی ملزم فیضو اور عبداللہ کے فنگر پرنٹس میچ کر گئے درزی کی دکان پر کام کرنے والے فیضو کے گھر کے بیٹ اور مروہ کے کپڑوں سے نمونے لیے گئے تھے پولیس کو ملنے والی ریپورٹ کے مطابق دونوں جگہوں سے لیے گئے سیمپلز میچ کر گئے گرفتار ملزم فیضو مروہ کے محلے میں ہی رہتا ہے جبکہ اس کا دوست عبداللہ افغانی ہے جو کچھرہ چننے کا کام کرتا ہے گرفتار ملزمان کی ڈی ای نے ریپورٹس آنا باقی ہیں پولیس کے مطابق ملزم فیضو نے مروہ کو اغوا کرنے کے بعد عبداللہ کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا مروہ چار ستمبر کو لا پتہ ہوئی تھی ملزمان نے بچی کی موت واقع ہونے پر اس کی لاش کچھرا کنڈی میں پھینک دی تھی جو ساتھ ستمبر کو ملی تھی سما کے مارننگ شو نیا دن کی کابشے رنگ لے آئیں سوشل میڈیا پر لڑکی کو حراسہ کرنے کا معاملہ اٹھایا تو قانون حرکت میں آیا طالبہ کو زیادتی اور قتل کی دھمکیاں دینے والے باپ بیٹا ایک سال بعد گرفتار کر لیے گئے جہانگیر خان اپنے ریپورٹ کے ساتھ سوشل میڈیا پر حراسہ کیا جاتا رہا ایف آئیے کو درخواست دی تو فون پر دھمکیاں دی گئیں مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس نے کچھ نہ کیا لیکن معاملہ جب سما کے پروگرام نیا دن میں اٹھایا گیا تو پنجاب حکومت حرکت میں آئی اور پولیس کو بھی جگایا مختلف ٹی وی چینلز جس میں سما کا جہاں وہ نیا دن پروگرام میں عبداللہ جعوید ہے انہوں نے بھی جناب رابطہ کیا اور اس پر پروگرام ہوئے باقی ٹی وی چینلز نے بھی اس کے اوپر بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا بلاخر سما کا مارننگ شو مداثرہ لڑکی کی آواز بنا اور معاملہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا پنجاب حکومت نے نوٹس لے کر سی سی پیو کو ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا ملزم اب شام اور اس کا والد اب قانون کی گرفت میں ہیں ملزمان کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں بھی مقدمہ درج کیا جا چکا ہے مطالقہ محکموں کا کہنا ہے کہ ملزمان تفتیش میں گناہگار ثابت ہوئے ہیں سخت کاروائی کی جائے گی جہانگیر خان سما لاہور سوشل میڈیا پر لڑکی کو حراسہ کرنے والے باپ بیٹا گرفتار ہونے پر وزیر اطلاع پنجاب نے سما کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا پنجاب میں کسی خاتون یا بچے کو کوئی بلیک میل کرے تو وہ براہ راست ان سے رابطہ کریں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے موٹر وے کیس میں متاثرہ خاتون کی طرف سے دو ملزمان کی شناخ کی تصدیق کی انہوں نے مجھے پہلے انکار کیا انہوں نے کہا کہ سوہ سال ہو گیا ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے تک توڑ کے دو نہیں کیا یہ آئے میں نے انہیں کہا اسمال بزار صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ نرکر گرفتار ہونا چاہیے شیخ عمر صاحب نے اور جزا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دس گھنٹوں کے اندر انہوں نے ریزرٹ نکالا بچے کو اٹھایا لڑکے کو پنڈی سے باپ کو اٹھایا لاہور سے اور یہ دونوں گرفتار ہیں لاہور پولیس نے سی سی پیو لاہور شیخ عمر صاحب کی قیادت میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور یہ اس کی تبدیلی ہے آپ کو لاہور کے اندر پچھلے تین چار دن سے جو ہے وہ سی سی پیو شیخ عمر صاحب کی قیادت میں لاہور میں نظر آنا شروع ہوئی اور آج کے کیس میں جو ہے وہ کھل کے سامنے آگئے اگر کسی پنجاب کے اندر کسی خاتون اور کسی بچی اور کسی بچے کوئی بھی بلیک میل کرتا ہے کسی حوالے سے بھی وہ ڈائریکٹ میرے آفس میں رابطہ کرے گوٹر وے کیس کے حوالے سے مفتیش تو ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا وہ کمپنیٹ ہوٹی ہے مرکزی ملزن دو ہیں ان میں سے جو ایک ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اس کے اردگرد گھیرہ تنگ کیا ہوا ہے تو تاثرہ خاتونوں نے ان دولوں کو شفقت کو اور عابد ندی کو دولوں کو بیٹھا لیے اب آپ کو بتائیں کہ ہری پور میں ٹک ٹک بنانے کے جنون میں نوجوان نے اپنی زندگی دعو پر لگا دی پٹری کے قریب ٹک ٹک بناتے ہوئے ٹرین کی زد میں آتے آتے بال بال بچ گیا خطرنا کھیل کھیلنے والے نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا شہرت کے لیے سولہ سالہ ٹک ٹکر اپنی جان پر کھل گیا ایفٹ آباد میں ہزارہ ایکسپریس کے ساتھ ٹک ٹک بنانے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو پولیس نے دھر لیا خطرناک کھیل کھیلنے والا منٹوں میں تھانے پہنچ گیا ویڈیو تین سے چار دن پرانی ہے آج الحمدللہ کروائی کرتے ہوئے ضابطے کی کروائی کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اسے گرفتار کیا ریپور سے مخبر کی اطلاع پہ حوالات میں بند ہونے کے بعد عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا والدین کے اکلوتے بیٹے کو غیر سنجیدہ دوستوں کی صوبت نے خوب سبق سکھایا پولیس نے ریلوے ایکٹ کی دفعہ کے تحت مخدمہ درج کر لیا آتف قیوم سما ایفٹ آباد خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ترقی کرنی ہے تو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آنا ہوگا وزیراعظم عبران خان کا حریپور میں پاک آسٹریہ انسٹیٹیوٹ کے افتائی تقریب سے خداب میں کہا تعلیمی انقلاب کی جانب قدم بڑھائیں گے کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹس پروڈیوز کرتے کیوں نہیں ہم اپنی چیزیں اجاد کرتے ہریپور میں پاک آسٹریہ فیگویس شال انسٹیٹیوٹ کی افتتائی تقریب سے وزیر آدم کا خطاب کہا کرونا سے لڑ چکے معیشت کو سمحالہ دے چکے اب تعلیم پر سرمایہ کاری کرنے کا وقت آگیا ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکاوری یونٹ یعنی جو بھی ہم کرپ لوگوں کی پیسہ ریکاور کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کرے کہ وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کرنے ہیں امران خان نے کہا دنیا ٹکنالوجی کے میدان میں آگے نکل گئے ہم نقالی ہی کرتے رہ گئے لیکن تقدیر کو بدلنا ہے تو ذہنوں کو آزاد کرنا ہوگا قائد آدم اور علامہ اقبال کے راستے پر چلنا ہوگا اچھے علام نہیں بننا چاہتے ہم نیا راستہ جھونڈنا چاہتے اپنا راستہ اور وہ آئے گا سائنس اور ٹکنالوجی سے جو نئی ٹکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیگ ڈیٹا یہ نئی چیزیں آ رہے گئے دنیا میں چیئرمن سی بیک آثورٹی لیپٹنین جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا نے اپنے ٹوئیٹ میں لکھا پاک آسٹری انسٹیوٹ مثالی ادارہ ثابت ہوگا یہ حکومت کا سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم سے متعلق ویجن واضح کرتا ہے حکومت سنتی اور سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم کے فروغ کے لیے پرعظم ہے اب آپ کو بتائیں ملک بھر میں کرونا ایس او پیس کی خلاف فرضی پر بائیس تعلیمی دارے بند کر دی گئے چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو پینٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے مزید چھے افراجان کی بازی ہار گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں اکتیس ہزار سے زیادہ کرونا ٹیسٹ کے گئے کرونا سمبات کی مجموعی تعدہ چھے ہزار تین سو نینانوے ہو گئی ہے ان سی او سی کے مطابق ملک میں ایکٹیف کیسز چھے ہزار چھے سٹھ رہ گئے ہیں نو سو اتھانوے مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے ایک سو دو وینٹی لیٹرز پر ہیں کراچی میں کرونا ایس او پیس کی خلاف فرضی پر چار پرائیویٹ سکول سیل اور ریجسٹریشن منسو کر دی گئی سولہ سادزہ میں کرونا مذبت آنے پر سندھ کے دو کالجز بھی بند کر دیے گا ہے مدسر نظیر کی ریپورٹ پڑھائی کی زیادہ فکر یا کچھ اور کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں چار نجی سکولوں کی جانب سے حکومتی حکامات کی سنگین خلاف فرضی پری پرائیمری اور پرائیمری کے بچوں کی کلاس لگا لی وزیرت علم سندھ کے اچانک دورے میں سکول انتظام یا رنگے ہاتھوں پکڑی گئی پری پرائیمری کلاسز کے بچے جو ہیں وہ اپنی کلاسوں میں بٹھائے ہوئے تھے یا پرائیمری کلاسز کے بچے بٹھائے ہوئے تھے نہ صرف یہ کہ بچے بٹھائے تھے بلکہ ان میں سے کسی نے ماسک بھی نہیں پینا ہوا تھا اور نہ ہی ان بچوں کو فاصلے پر بٹھائے گیا تھا یہ انتہائی سنگین خلاف فرضی ہے حکومتی فیصلوں کی سعید غنی نے چار نجی سکولوں کی ریجسٹریشن منسوخ کرنے کے علاوہ مالکان اور پرنسپلز کے خلاف کاروائی کا حکوم دے دیا حکومت نے فیلحال صرف نوی اور دسویں جماعت کے بچوں کو اسکول آنے کی اجازت دی ہے دوسری جانب سہون اور مٹیاری میں سولہ ست ازا کے ایک کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر دو کالوجس کو بند کر دیا گیا آگے بڑھتے ہیں مقوضہ کشمیر میں بھارتی مزالی میں تیزی آگئی قابض بھارتی فوجیوں نے خاتون سمیت مزید چھے کشمیریوں کو شہید کر دیا پاکستان نے شدید بزمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما